ہلو دوستو ہم آپ کو ایکسپلور سپورٹس اینڈ پلیئر سینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے اس مایاناز کھلاڑی کے بارے میں بتائیں گے جس نے وہ عالمی ریکارٹ قائم کیا جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا جی دوستو یہ وہ عظیم کھلاڑی ہے جسے اپنے ہم وطنوں سے شکوا ہے کہ انہوں نے اس کی اس طرح قدر نہیں کی جس کا وہ حق دار تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس عظیم کھلاڑی نے ورڈ ریکارٹ کیسے قائم کیا اور کھیل کے کس میدان میں اپنے جہر دکھاتا رہا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آج ہم جس عظیم کھلاڑی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام سحیل عباس ہے اور حاکی کے مایاناز کھلاڑی ہیں سحیل عباس 9 جون 1977 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے سحیل عباس کا شمار دنیا کے سب سے بہترین پنلٹی کارنر میں کیا جاتا ہے سحیل عباس انفرادی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ گول بنانے والے کھلاڑی ہیں سحیل عباس کے اب تک انفرادی گول کی تعداد 345 ہے دوستو سحیل عباس 1995 میں پاکستان کی قومی ٹیم میں شامل ہوئے سحیل عباس پاکستان کے قومی ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے پاکستان وابڈا کی طرف سے کھیل چکے ہیں سحیل عباس کا ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک سال میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں دوستو اب ہم آپ کو دنیا حاکی کے اس عظیم کھلاڑی کے بین الاقوامی ریکارڈ کے بارے میں بتاتے ہیں تو سنیے سحیل عباس کے ریکارڈ میں شامل ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی حاکی میں سب سے زیادہ 348 گول کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے وہ بین الاقوامی حاکی میں ایک کلنڈر سال 1999 میں سب سے زیادہ 60 گول کرنے والے واحد کھلاڑی ہیں انہوں نے سب سے کم عرصے یعنی دو سال 6 ماہ میں سو انٹرنیشنل گول مکمل کیے ہیں اسی طرح سب سے کم عرصے یعنی پانچ سال پانچ ماہ میں دو سو انٹرنیشنل گول مکمل کرنے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کے طرف سے سب سے زیادہ 22 گول کرنے کا ریکارڈ بھی سحیل عباس نے قائم کیا ہے ورڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 16 گول کرنے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے چیمپینز ٹرافی مقابلوں میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 40 گول کرنے والے منفرد اور واحد کھلاڑی بھی سحیل عباس ہی ہیں دوستو آئیے جانتے ہیں امرت سرکس گرونڈ کا احوال جہاں آٹھ اکتوبر 2004 کو پاکستان اور انڈیا کی ہاکی ٹیم میں گروہ نانک دیو یونیورسٹی سٹیڈیم میں آٹھ میچوں کی ٹیسٹ سیڈیز کے ساتھوے میچ میں مدے مقابل تھی پاکستانی ٹیم ایک گول سے یہ میچ ہار رہی تھی کہ اچانک اسے پنلٹی کارنر ملتا ہے تمام تر نظریں سحیل عباس پر مرکوز ہو جاتی ہیں جو پنلٹی کارنر پر گول کرنے کے لیے شہرت رکھتے تھے اور وہ گول کر کے یہ مقابلہ برابر کر دیتے ہیں سحیل عباس اس سے قبل بھی متعدد اہم گول کیے تھے اور اس کے بعد بھی لیکن یہ بین الاقوامی حاکی میں سحیل عباس کا دو سو اٹھ سٹھوہ اور سب سے یادگار گول تھا کیونکہ یہ گول کر کے انہوں نے ہارلینڈ کے شہرہ افاق کھلیڈی پال لٹ جنس کے دو سو ستاسٹھ گول کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا تھا جو کہ بائیس سال سے قائم رہا تھا سحیل عباس نے نہ صرف پال لٹ جنس کا سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ توڑا بلکہ ان سے بہت آگے نکلتے ہوئے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا اختتام 348 گولوں پر کیا سحیل عباس کی سب سے بڑی خوبی ان کی آجزی اور انکساری ہے لگی لپٹی رکھے بغیر گفتگو کرتے ہیں ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کیا آپ مزید نہیں کھیل سکتے تھے تاکہ آپ کے 500 گول ہو جاتے سحیل عباس بولے کہنے کو یہ ہزار بھی ہو سکتے تھے اور نہ ہونے کو 348 بھی نہ ہوتے میں خدا کر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے یہ گول کروائے میری سوچ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنے وہ دیانتداری سے ہو میں کھیل چھوڑ چکا ہوں لیکن زندگی کے اصول وہ ہی پرانے اپنا رکھے ہیں روزانہ جن میں سخت ایکسرسائز کرتا ہوں اور صبح کے وقت گراؤنڈ میں 15 سے 20 کلومیٹر دھوڑتا ہوں میں نے کبھی بھی مستقبل کے بارے میں اپنے اہداف مقرر نہیں کیے دوستو سحیل عباس کہتے ہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ورڈ ریکارڈ توڑوں گا کھیل رہا تھا گول بھی ہو رہے تھے جون جون کھیلتا گیا تو دوسروں کی زبانی پتا چلا کہ یہ ورڈ ریکارڈ 267 گول کا ہے اگر میں اس ریکارڈ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تو میرے آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا لہذا میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں گے سحیل عباس کے بینل اکوامی کیریئر میں ایشن گیم سن 2010 کا گولڈ میڈل شامل ہے وہ سن 2000 اور 2003 میں ازلان شاہاکی ٹورنمنٹ جیتنے والی پاکستانی ٹیم میں بھی شامل تھے چیمپنز ٹرافی اور ایشیا کپ میں چاندی کے تمگے بھی وہ جیت چکے ہیں یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک روز سحیل عباس نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ پاکستانی مجھے پہچانتے بھی نہیں میں نے پاکستان کے لئے 350 سے زائد گول کیے ہیں گینز بک آف دی ورڈ میں میرا نام درج ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستانی مجھے جانتے تک نہیں انہوں نے کہا ہاں کی ہمارا قومی کھیل ہے لیکن عوام کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اگر کرکٹ میں کوئی کھلاڑی پہلے میچ میں پچاس رنز بنا لے تو پاکستانی بیس سال تک اس کو نہیں بولتے لیکن میں نے پاکستان کے لئے دنیا حاکی میں سب سے زیادہ گول کیے ہیں لیکن پھر بھی مجھے بس کچھ ہی لوگ نام سے جانتے ہیں شکل تو شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو دوستو یہ تھا ہمارے قومی کھلاڑی سحیل عباس کا اپنے ہم وطنوں سے شکوا تو امید کرتے ہیں کہ آپ دنیا حاکی کے سمایہ ناز کھلاڑی یعنی سحیل عباس کو یاد رکھیں گے امر رکھیں گے یہ تھا آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے Thank you very much